السلام علیکم تو دوستو آج ہم ایک ایسے لڑکے کی کہانی کے بارے میں جانیں گے جس نے جادوی دنیا کا سفر کیا یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جو دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتا تھا جس کی بچپن سے یہ خواہش تھی کہ وہ جادوی دنیا کا سفر کریں وہ اس دنیا میں جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ ایسا کیا ہے جو ہماری دنیا سے الگ ہے اور اسے وہ راستہ ڈھونڈنے کی بہت زیادہ تمنہ تھی کہ جس راستے کو وہ اختیار کر کے جادوی دنیا کا سفر کر سکتا آدل کی نظریں ہمیشہ آسمان پر جمعی رہتی تھی وہ رات کو ستاروں کو دیکھتا چاند کی چمک میں گم ہو جاتا اور جادوی دنیا کی قوتوں کے بارے میں خواب دیکھتا رہتا تھا اور آدل کو یقین تھا کہ ایسی کوئی جگہ تو ضرور ہے جہاں جادو اور حیرت انگیز چیزیں حقیقت میں موجود ہیں ایک دن آدل نے اپنے بزرگ دادا سے ایک قرآنی کہانی سنی دادا نے بتایا کہ ایک قدیم درخت کے نیچے ایک خفیہ دروازہ ہے جو جادوی دنیا کی طرف لے جاتا ہے مگر یہ دروازہ صرف سچے دلوالوں کے لیے ہی کھلتا ہے آدل نے اس کہانے پر یقین کر لیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دروازے کو ضرور تلاش کرے تو بس پھر وہ اس دروازے کی تلاش میں نکل پڑا اور یوں ہی جنگل میں گھومتا ہوا اس دروازے کی تلاش میں وہ یا قدیم درخت کے پاس پہنچا چاندنی رات میں درخت کے نیچے وہ ایک پرعصرار دروازہ دیکھ رہا تھا دروازہ ایک جادوی چمک سے روشن تھا اور آدل نے دل میں عظم باندھ لیا کہ وہ اس دروازے سے گزرے گا جیسے ہی وہ اس پرعصرار دروازے سے داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک حیرت انگیز دنیا میں پہنچ گیا ہے جہاں کہ مناظر اس کی توقعات سے بہت زیادہ خوبصورت تھیں آسمان میں رنگین بادل تیر رہے تھے اور زمین پر جادوی جھیلیں چمک رہی تھیں ہوا میں خوشبو تھی اور ہر طرف چمکتے ہوئی پڑیاں اور جادوی مخلوق چل پھیر رہی تھی وہاں ایک پڑی نمودار ہوئی اور اس نے اس کا ویلکم کیا آدل کو ایک جادوی جھیل کا دورہ کروایا جہاں پانی میں چمکتے ہوئی جادوی مچھلیاں تیر رہی تھیں اس کے بعد اس نے ایک جادوی جنگل دیکھا جہاں درختوں کے پتوں پر بہت زیادہ روشنیاں چمک رہیں درختوں پر بہت زیادہ خوبصورت اور جادوی پھل تھے جنہیں آدل نے تورہ اور ان کو کھایا جن کا ذائقہ بہت مزیدار تھا پھر اسے جنگل میں ایک چھوٹا سا خوبصورت سا جادوی جانور دیکھا جس نے اسے مزید آگے جنگل کا راستہ بتایا اس کے بعد وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت محل موجود ہے وہ اس محل میں داخل ہوا وہاں پہ کچھ جادوی چیزیں موجود تھیں اور کچھ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آدل کا وہاں ویلکم کیا اور پھر آدل نے وہاں بیٹھ کر بہت مزے مزے کے کھانے کھائے اس طرح آدل نے پوری جادوی دنیا کا دورہ کیا اور اس نے وہاں پہ بہت حیرن تگیز چیزیں دیکھی اس نے بہت مزے مزے کے کھانے کھائے اور بہت سی عجیب و گریب چیزیں بھی دیکھی یہ سب دیکھنے کے بعد اب وقت ہو گیا تھا کہ وہ واپس اپنی دنیا میں لوٹ جائے اس کے بعد وہاں پہ اس کی واپسی کے لیے ایک پر اسرار گھورا لے کر آیا گیا جو دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا اور وہ ہوا میں ار سکتا تھا آدل اس گھورے پر سوار ہوا اور اپنی دنیا کی طرف آنے کا سفر اس نے شروع کیا کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ اپنی دنیا میں واپس لوٹ آیا اس نے اپنے گاؤں میں آ کے سب کو بتایا کہ جس جادوی دنیا کا تصور وہ اپنے ذہن میں کیا کرتا تھا وہ اس جادوی دنیا کا سفر کر کے آ چکا ہے اور پھر اس نے وہاں پہ سب لوگوں کو اس جادوی دنیا کے بارے میں بتا اسی کے ساتھ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اللہ حافظ